ون دے نرندر مہدی زندہ باد مہدی زندہ باد نرندر مہدی زندہ باد ون دے ون دے بھارتی جنتہ پارٹی زندہ باد بی جے پی زندہ باد میں آپ سب سے گجارش کروں گا کہ ایک بار زوردار تالیوں کے ساتھ ماننیے پردھان منطری جی کا آپ سواغت کریں مالانی کی دھرتی پر آج ہمارے بیچ میں مرسطل کی اس چنوٹیوں کی دھرتی جہاں پانی تو کم ہے لیکن لوگ پانیدار ہیں اور ان پانیدار لوگوں کے بیچ میں بھارت کا چوکی دار آپ لوگوں کے بیچ میں آیا ہے مطروں اور ہمارے دیش کے چوکی دار آدھرنیے پردھان منطری نرندر مہدی جی کے سواگت اور ابھیندن کے لیے میں نیویدن کرتا ہوں پردیش ادکشمانی مدنلاز سینی جی آدھرنیے راجندر آٹھوڑ جی ڈلی پالیوال جی مہیش شوہان جی زگل بیاس جی امیدوار کہلاش شودری جی راجندر گہلو جی جو لوگ سبا کے پرباری ہیں اور ہمارے آدھران میگوال جی جو لوگ سبا کے سنیو جگ ہیں وہ ماندین پردھان منطری جی کے سر پر مالانی کی پگڑی پہنا کر مالانی کی آنبان شان کا صافہ پہنا کر سواگت کریں ابھی نندن کریں سب کا بہت بہت دھنیواد اور میں سب ہمارے جن پردینیدیوں سے نیویدن کروں گا اور ماننے پردھان منطری جی کا گلاب کے فول بھیٹ کر کے آپ سب لوگوں کے جو لاکھوں لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے سمبان کی بھاونہیں ماننے مودی جی تک پرکٹ ہو رہی ہیں ہمارے سبھی ایمیلے ساہبان ایمیلے پرتیاسی ہمارے پورو منطری گھن ہمارے سبھی سمبانی تبارش نیتا گھن جو مالانی اور جوت پور سمباگ سے تعلق رکھتے ہیں اور ماننے پردھان منطری جی اتنی سہر دیتا سے اتنے سمبان کے ساتھ سب کا وہ سمبان گرہن کر رہے ہیں ہم لوگ ابھی نندن ہیں ابھی بھوت ہیں ابھی نندن کرتے ہیں ماننے پردھان منطری جی کا کہ ایک ایسا پردھان منطری جو زمین سے اٹھ کھڑا ہوا اور جس نے ہندوستان کے زمیر کو اونچا کیا ایک بار پھر سے اس سبھا کے بھی دیوت سنچالن کے لیے میں آپ سب سے گجارش کروں گا یہ ستکار کی پرمپرہ پوری ہو جائے تو آپ سے پھر گجارش کروں گا کہ زوردار تالیوں کے ساتھ اس سبھا کا جب آگاج کریں تو ایک بار زوردار تالیاں پردھان منطری جی کے اس دھیالوتا کے لیے اس سہر دیتا کے لیے کہ منچ کے تمام نیتاؤں کو آپ نے عزت بکشی اور میں اب آمنطریت کرتا ہوں کسان کے گھر میں پیدا ہوئے ایک بہد سادھان بیکتی جو اپر ہاؤس میں موڈی جی کے ساتھ بھی راجتے ہیں راج سبھا میں ہمارے پردیش کے ایک سنگرشیل ایسے بیکتی جنہوں نے کسان سنگ سے مزدور سنگ سے اپنے جیبن کی شروعات کری اور آج ہمارے بیچ میں پردیش ادکش کے روپ میں بیراجے ہیں آدنی مدن لال جی سینی صاحب ان سے نیبیدن کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمیں سموہ دیت کریں آدنی مدن لال سینی صاحب آج کے ایک جوردار اور شاندار جیسل میر باڑ میر لوگ سوا چھتر کے چناؤ کی ریلی میں دنیا کے سب سے بڑے نیتا ہندوستان کے پردھان منتری نریندر بھائی موڈی جی کا آج کے اس دھرا میں جہاں شدہ شری بابا مہاراج کھیما بابا اسرداز جی سنت شری برمہ رشی کھیتا رام جی مہاراج راول ملناناج جی مون جی پوری جیسے سنت لوگ دیوتا کے روپ میں جنہوں نے دیش کو سمرشتہ پردان کی ایسے رامدیو جی مہاراج پابو جی راٹھوڑ بھٹیانی رانی جی ناکوڑا تیرس راج جمبے سور جی مہاراج اور آج اس منت پر برازمان بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ سبا کے پرتیاسی کہلاز جی چودری اور پرتیپکس کے نیتہ راجستان بیدان سبا کے اپنیتہ راج اندر جی راٹھوڑ یہاں کی چناؤ کمان کو سمالنے والے شریمان راج اندر جی گہلوت ہمارے پارٹی کے سبی ویدھائک پور ویدھائک پارٹی کے سبی پتادیکاری بھائی اور آج کے اس موقع پر میں کہنا چاہوں گا کہ دیش کو سرکشت رکھنے والے سترو کے ایک دھر میں دیش کے اپنان کا بدلہ لینے والے وکایاس پوروز سب کا ساتھ سب کا وکایاس کرنے والے وشو کے نیتاؤں میں جن کے ایک وشیشت چھوی ہے ایسے ہمارے یا پدارے شریمان نرندر بھائی جی موڈی کہ میں ردے سے سواگت کرتا ہوں پاکستان پاکستان نے بھی سرجیکل سٹائک کی ایسا کہنے والے راجستان کے مکھے منتری کے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں ان کی وئی ستی ہے کھائے دھنی کا اور گیت گائے بیرہ کا اس پرکار کے مکھے منتری راجستان کے ہیں اور آج پرطاپی پرطاپی ساسک موڈی جی یہ ہے وشو پرمان دیش سرکشا ہے ہر ٹھوڑ بیاکل سبی ویروضی دل چہوں اور چل رہا موڈی کا سور موڈی کا جور آج کی سوا میں میں ماننیے پردھار منتری جی کو اس وشال سوا میں آسوست کرنا چاہتا ہوں کہ راجستان کی پچیس کی پچیس سیٹ آپ کی جھولی میں ڈال کر راجستان دے گا آج کی اس بڑی سوا میں میں آپ سب بھائیوں کے پرتیبی بہت آبھار ویکت کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی سنکھا میں پہنچ کر بھارتی جنتہ پارٹی کی اس لوگ سوا کی ریلی کو سفل کیا چاروں طرف موڈی لہر ہے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن موڈی جی کو بوڑ دیں گے تو کس کو بوڑ دیں گے یہ سمجھانے کی بھی ضرورت ہے موڈی جی کو دینے والا بوڑ کمل کے چناؤ چند پر پڑنا چاہیے یہ لوگوں کو بتانا چاہیے یہ آپ سب لوگ جا کر اپنے گھروں میں اس کام کو کریں گے بہت بہت دھنیواز رام رام شاہب میں ہمارے لوگ پریے پرتیاسی بھائی کیلاش چودری جی سے نیویدن کروں گا کہ مالانی کی سمرتیاں پردھان منتری جی کے ساتھ رہیں وہ سمرتی جن دے کر پردھان منتری جی کا ابھی نندن کریں بولی بھارت ماتا کی ون دے بیترو مالانی کی دھرتی دھنیے ہوئی اور میں آپ سب کی طرف سے آدمی پردھان منتری جی کا ابھی نندن کرتے ہوئے بڑے آدھور اور مان کے ساتھ آپ کو آمنتریت کرتا ہوں کی کرپا آئیں اور ہمیں سمبودیت کریں بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی مالانی بھارت ماتا کی بھارت 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 دینے کے لیے آئے ماتا کی بھارت 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 لوگ سبہ کے چناؤں میں بہت ہوں گے جنہوں نے ابھی ابھی بیدان سبہ میں ووٹ دیا ہوگا لیکن لوگ سبہ میں پہلی بار ووٹ ڈالنے والے ہیں ان کے لیے یہ چناؤں بہت ہی مہتوپون ہے جو اکیسویں صدی میں پیدا ہوا ہے وہ ووٹ اکیسویں صدی کے لیے کرتا ہے کیونکہ اس کے سامنے یہ پوری شتاب دی پڑی ہے اکیسویں صدی میں ایک مجبوط بلند سرکار بنانے کے مقصد سے وہ کمل کے نشان پہ بٹن ڈبائے گا میرے نوجوان بیٹے بیٹیاں آپ پہلی بار لوگ سبہ میں ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں میری آپ کو انیک انیک شب کام نہ ہے آپ کے جیون کے بڑی اہم گڑی ہے کہ آپ دیش کا بھاگ یا نردھاریت کرنے میں سکری سکری بھاگی داری کر رہے ہیں آپ نئے بھارت کے سپنوں کو لے کر پولنگ بوت میں جائیں گے اور میں نوجوانوں کو آج بھی سواد دلاتا ہوں میں آپ کو سمجھ سکتا ہوں آپ کے سپنوں کو سمجھ سکتا ہوں آپ پہ ارادوں کو سمجھ سکتا ہوں میں اپنے آپ کو آپ کے سپنوں کے لیے میرے سپنوں کو آہد کرنے کے لیے تیار ہوں بھائیو بھنو آپ کے سپنے ہی میرے سپنے ہیں ساتھیوں راجستان جس طرح پوری مجبوطی سے ہمیشہ اس چوکیدار کے ساتھ کھڑا رہا ہے وہ ایک بڑی بجہ ہے کہ میں دیش ہیت میں بڑے اور کڑے پھینسلے لے پایا وہ کام کر پایا جس کا انتجار آپ کو دیش کے لوگوں کو برسوں سے تھا وہ فیسلے لے پایا جو کانگریس کی سرکاروں نے دسکوں سے لٹکا کر رکھے ہوئے تھے کسان کسانوں اس کو بھی اس چوکیدار نے سفلتا پوروک عمل میں لائیا ہے کانگریس چھوکڑا دیا ان کو نیائم ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے ان کو حق ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے ان کو حق دلانے کے لیے ہم سون صد میں کانون لائے ہیں ہیں پائیو تئیس مئی کو سرکار بننے کے سبا برسوں سے لٹکے اس کام کو پورا کرنے کی پھر کوشش کی جائے گی ساتھیوں یہ علاقہ ویرو کا ہے راجستان کا کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں سے دیش کی سینہ میں کوئی نہ کوئی ہمیں ملے نہیں دیش کے لئے مرے مٹی بالوں کی دھرتی ہے یہاں بھی یہاں بھی نیورت سینی کا نیک بیٹھے ہوں گے یہاں بیٹھے ہوئے کہ ہر پریبار میں سے کوئی کوئی ابھی سیما پر کہیں کھڑا ہوگا بھائیو بہنو ہمارے سینہ کے جوان چالیس سال سے ون رینک ون پینشن سرکار او پی ون رینک ون پینشن کی مانگ کر رہے تھے سرکار کو پرتیویدن دیتے رہتے تھے بے دیش بھکتی تھے بھرے لوگ ڈسیپلین سے جینے والے لوگ کبھی پتلے جھلانے کے لئے نہیں نکلتے تھے ہر بار کہتے تھے ہمیں نیائے کیجئے چالیس سال تک کسی سرکار نے ان کی نہیں سنی دیش کی سینہ کے نیورت لوگوں کی بھی نہیں ورطمان میں ہیں ان کی بھی نہیں اور کانگریس تو ان کو دوخہ ہی دیتی رہی آپ حیران ہو جائیں یہ بڑے ایسے لوگ ہیں جی جی یہاں آپ کے راجستان میں وادے کر کے ابھی چڑھ بیٹھے ہیں ایسے جب جھوٹے وادے کی کسانوں کو نو جوانوں کو بھائیو بہنو اُس سمئے انہوں نے دیش کی سینہ کے ساتھ ایسا کیا دیش کے بیر جوانوں کے ساتھ ایسا کیا دیش کے لیے مرنے مٹنے کے لیے فران لینے والوں کے لیے کیا کیا چھنا تھا ان کو معلوم تھا کہ موڈی ون ریگ من پینشن لے کے آئے گا تو انہوں نے کریڈٹ کمانے کے لیے کیا کہ دیا ون ریگ من پینشن لاغو کر دیا اور کیا کیا بجیٹ میں پانسو کروڑ روپیوں کا ٹیکہ کیا ٹیکہ شکون کیا بھائیو بہنو جب ہم آئے ہم نے سوچا چلو بھئے پانسو نہیں تو پندرہ سو میں ہوگا پندرہ سو نہیں تو دو دو جار کروڑ میں ہوگا جب ہم نے حساب لگایا اب تک ہم پیتیس ہزار کروڑ روپیہ سینہ کے جوانوں کے خاتے میں جمع کر آ چکے ہے جو تیس سال پہلے ریٹائر ہو گیا اس کے گھر بھی پیسے پہنچائے کہاں پانسو کروڑ اور کہاں پیتیس ہزار کروڑ روپیہ مجھے بتائیے یہ سینہ کے ساتھ دھوکہ ہے کہ نہیں ہے یہ جھوٹ بول رہے تھے کہ نہیں بول رہے تھے آپ کو اپمانیت کر رہے جگہ نہیں کر رہے تھے لیکن ہم نے آپ کے جیون کی اور دیکھا آپ کی تیا دپس کی اور دیکھا تیجوری میں کیا ہے کیا نے اس کی پروا نہیں کی ہم نے آپ کے چرنوں میں لگا دیا دوستو ساتھ یوں دسکوں سے مانگ ہو رہی تھی کہ دیش میں سرکشاہ بڑھوں کے بلیدان کو سمرپی ایک سمارک راشتری وار میموریل ہونا چاہیے آجادی کے بعد دیش کے اتنی لڑائیوں میں صحید ہونے والے لوگ دیش کے لیے جان کی باجی لگانے والے لوگ ہماری نئی پیڑی کو پیڑا ملے اس لیے دیش کی پانچ پانچ پیڑی کے سینہ کے جوان ایک نیشنل وار میموریل کی مانگ کر رہے اور دلی میں بیٹی بھی سرکار اور ایک پریوار پچ پن سال تک اس دیش پر ایک پریوار نے راج کیا انہوں نے اپنے پریوار کے لیے سمارک بنائے اپنے پریوار کے لوگوں کے لیے سمادھیاں بنائی اپنے پریوار کے بنگلوں کو سمارک میں پریورت کیا لیکن دیش کے جوانوں کے بلیدان کو یاد کرنے کے لیے نیشنل وار میموریل نہیں بنایا بھائیو بہنوں یہ چوکیدار نے آ کر کے سینہ کے جوانوں کی پیڑا سمجھی اور آج دلی میں آن بان شان میرے دیش کے آج آج سے لے کر کے اب تک شہید ہوئے ویروں کا ایک راستری اسطر کا سمارک نے بنا دیا اتنا ہی نہیں دوستو دوستو ہمارے جو پولیس کے جوان دکھتے ہیں نا یہ ڈیوٹی پر روز مرہ کی جندگی میں ہم لوگوں کو کبھی کبھی ان سے تکلیب ہوتی ہے تو ہم ان سے جگڑائی بھی کر بیٹھتے ہیں ہم ہم دلی میں شان دار جگہ پہ آن بان شان کے ذات پولیس مموریل کھڑا کر دیا اور دیش کے ان تیتیس ہزار پولیس جوانوں کے نام پورت پر لگا دی ارے جو لوگ ہمارے لئے جندگی کھپا دیتے مان سم مان ان کا ہوگا کی صرف ایک پریوان کا ہوگا ساتھیوں دیش کے لئے مر مٹنے والے ویر بیٹی بیٹیوں کے لئے ہم جتنا کریں کم ہے بھائی لیکن کانگریس اور اس کے ساتھیوں کے لئے سینہ کے ویر جوانوں کے لئے ان کی سوچ ہی کچھ الگ ہے آپ کو پتا ہے آپ چونک جائیں گے اور یہاں اکمار والے پتا نہیں یہ سب چھاپنے کی ہمت کرتے نہیں کرتے کیونکہ ایسی سرکار بیٹی ہے کہ آپ کے لئے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہو گا کرنا تک میں ایک سرکار بنی ہے کانگریس کے کارن ہی وہ چل رہی ہے کرنا تک کی یہ کانگریس والی سرکار کے مکہ منطری مکہ منطری کوئی سامان نی بات نہیں ہے انہوں نے بیان دیا انہوں نے کہا جن لڑکوں کو پیٹ بھرنے کے لئے کچھ ہے نہیں بھوکھے مرتے ہیں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے ایسے لڑکے سینہ میں جاتے ہیں یہ آپ کا اپمان ہے نہیں ہے راجستان کی بیر بھوو بھی کا اپمان ہے نہیں ہے جن ماں بے دو روٹی کے لئے لوگ سینہ میں جاتے ہیں ارے دیش کے لئے مرنے کے لئے وہ سینہ میں جاتا ہے میں ہر دیوالی میں کتنے ہی ورث ہو گئے میں دیوالی سیما پر جا کر جوانوں کے بیش میں بیتاتا ہوں دوستو بہت سالوں سے پچھلے دنوں میں دیوالی میں ہمارہی کی طرف تھا تو ایک سینئر سولجر تھے کچھ بال بھی سپید ہو گئے تھے سردار تھے وہ جنہ ڈسپلن کو ادھر ادھر کر کے میرے پاس آ گئے بولے سام مجھے ایک بات کرنی ہے میں نے کہا کیا بولے میں بہت چھوٹا سپائی ہوں اب میری عمر ہو بات میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو میری ایک ریکویس ہے میں نے کہا کیا بولے سام میں ایسے ریٹائر ہونا نہیں چاہتا ہوں مجھے ایسی جگہ پر بھیجو جہاں مجھے سین آتان کر کے دیش کے لیے دشمنوں کو مارنے کا موقع ملے کچھ مہنے میرے نوکری کے بج گئے ہیں یا مجھے جہاں آتنگ بادیوں کے سب سے بڑا اڈا ہو وہاں بھیجیے میں دیش کے لیے کچھ کر کے ریٹائر ہونا چاہتا ہوں ارے جس دیش کے اندر گریب ماں کا بیٹا بھی اس سپنوں کو لے کر سینہ میں جاتا ہے اور ایک مکھے منتری دیش کے لیے مرنے مٹنے والے سب کچھ ہوتے ہیں ایسے اپمان کرتے رہتے ہیں اور ایتنا ہی نہیں یہ لوگ کانگریس پانٹری جو ہے جسے دیش کی کوئی چنتہ نہیں ہے سینہ کا گور سینہ کے سامر سے پر اس کا بروس نہیں ہے کانگریس کے نیتا یہاں تک کہہ دیئے بھارت کے سینہ دیش کو انہوں نے کہہ دیا وہ تو گلی کا گنڈا ہے کیا دیش کے سینہ کے مکھی کو آپ یہ کہو گے یہ کانگریس کے ذمہ وار لوگ منا رہے تھے اور آتنگ وادیوں نے جا کر کے سیکڑو لوگوں کو مار دیا ہے بھائیو کیا گناہ تھا ان کا بھگوان ایسو کے چرنوں میں بیٹھ کر کے پراسرہ کر رہے تھے یہ آتنگ واد تھلتا چلا جا رہا ہے بھارت میں بھی چالیس سال میں بھارت کے ناک دم لا کر رکھا ہوا ہے ہمارے بیر جوان ترنگ لپیٹ کر کے ان کا شریر گھر میں لوٹ آتا ہے بھائیو آئے دن ہم بنیدان دیتے چلے جا رہے بھائیو بہنو ان آتنگ کے سر پرستوں کو سبق سکھانا چاہیے اس دیر سے آتنگ ختم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ویروں کی جندگی بچنی چاہیے کہ نہیں بچنی چاہیے اور بھائیو بہنو آتنگ کے سر پرستوں کو سبق سکھانے کے لیے میں نے فیصلہ دیا ان کے گھر میں گش کر کے مارتا ہوں اور یہ سبوت مانگ رہے سبوت ابھی کچھ دن سے بند ہو گئے جیسے پبلک میں گئے تو پہلے ور دوسرے چرن میں دیش کی جنتا نے ان کو ایسے سبوت دے دی ایسے سبوت دی دی اُن کا موں لٹکا ہوا ہے لیکن ساتھی وں دیان دکھئے ہم نے آتنگ کو گھر میں گز کر مارا چوٹ اُدھر پڑی اور پیڑا یہاں پر ہوئی آسو یہاں بہنے لگے بھارت نے پاکستان کی دھمکی سے درنے کی نیتی کو چھوڑ دیا یہ ٹھیک کیا نے مہینے گرنو آئے دن ہمارے پاس نیوکلئر بٹن ہے نیوکلئر بٹن یہی کہتے تھے ہمارے ہمارے اخبار بھر بھر لگتے تھے پاکستان کے پاس نیوکلئر ہے تو ہمارے پاس کیا ہے بھے یہ دیوالی کے لئے رکھائے گیا دن ہندوطان میں دھماکے کرتے رہتے تھے کبھی اجبیر میں دھماکا کبھی سمجھوتا ایکسپریس میں دھماکا کبھی ممبئی میں دھماکا کبھی ہیدر آباد میں دھماکا کبھی کاشی میں کبھی ایوڈیا میں کبھی جممو میں پانک سال سے سب بند ہے نا ہے کہ نہیں یہ پولیس والے تو بھئی ہے پولیس والے تو بھئی ہے بند کیوں ہوا یہ بند کیوں ہوا کیا کارن ہے بند ہوا کیا کارن ہے بند ہوا دوستو ارے موڈی کارن نہیں ہے یہ آپ کے ووٹ کی طاقت ہے کہ موڈی کر پا رہا ہے بھائی بہن ہم نے پاکستان کی ساری ہکڑی نکال دی اسے کٹورہ لے کر دنیا بھر میں گم نے کے لئے میں نے مجبور کر دیا ہے ٹھیک کیا نہیں کیا ٹھیک کیا نہیں کیا آپ خوش ہیں آپ کیا ضرورت ہے نا آپ بعد پانچ سال مجھے موقع دیجئے پھر دیکھیں آپ کو لگتا ہے ٹھیک کیا لیکن کانگریز اور اس کے مہا ملاوٹی لوگ ہیں ان کو لگتا ہے ٹھیک نہیں کیا ان مہارت مہارت شعوری کی بات نہیں کر نی چاہیے کیوں بھائی تو کیا میں یہ بجن منلی چلانے آیا ہوں کیا کیا کھڑی کہا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ کانگریز کیوں کہہ رہی ہے ساتھ کیوں اس کے پیچھے ایک پرائی کی ہاتھ ہے جس کا اہم سیلٹر یہ بان میں رہا ہے راجستان رہا ہے یہ ہا کی ویر مات آئے رہی ہے یہ آنے پورو سینیک ہیں جنہوں نے 1971 کی لڑائی میں حصہ لیا تھا تب ہمارے سینیک وں جو ماں کے بیتر گز کر آتنگوادیوں کو ڈھیر کر بھی آئے گی اور پاکستان پوری دنیا میں رو رہا ہے پوری دنیا بھارت کے ساتھ ہے آج اور یہ ہوتی ہے زملائلی سرکار سادھیوں سادھی ایک اور کارن ہے جس کی وجہ سے کانگریز راستی سرکشا کی بات نہیں کرتی یہ کارن ہے سرکشا کے ساتھ کیا گیا کھلوار میں آپ کو کانگریز کی صرف پچھلی سرکار کے کارکال کا بھی ادھان دوں گا کیونکہ ان ماتوں بیتوں کو پتا چلے آپ اپنے ویر بیٹوں کو سینہ میں بھیجا ہوا ہے ماتا ہیں اور اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں نے آپ کے بیٹوں کے ساتھ کیا کیا ہے دیکھیں انہوں نے اتنے سال تک آج آگی بات کے جیب سے گھوٹا لے سے لے کر کے انہوں نے وہیں سے شروع کرتے 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 ایک کے بعد ایک گھوٹا لے کرتے ہی گئے اور گھوٹا لے بڑھتے ہی گئے سارے سرکشا کے ساؤدھوں میں روپیے کمانے کے سیوائے کچھ نہیں کیا ہے سادھیوں کانگریز نے دو ہجان نو میں بوادہ کیا تھا کہ سینہ کے آدھونی کرن کے لیے ہتھیار لڑک ویمان سمندر پر چلنے والے جہاز سمندر سے آسمان تک کا سرکشا گیرہ مجبوت کریں گے یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا لیکن ہوا کیا دس اکوک سے چلا آرہا راپیل ویمان کا سودا تھپ ہو گیا کانگریز ملائی کھانے کی کوشش کرتی رہ گئی اس دوران پرانے پڑے ویمان میگی ویمان گرتے گئے ہمارے بہدور پائلوٹوں کی جانے جاتی رہی وی آئیو سینہ کی طاقت گٹتی رہی ستی یہ تھی کہ سینہ کے پاس آدھونی توپ نہیں تھی اب حیران ہو جاؤں گے 85 کے بعد سینہ میں آدھونی توپ نہیں آئی ہے اتنا بڑا دیش یہ کیسے لڑیں گے کیا سینہ کے جوان دشمن آئے گا تو تقلیق آتے ہیں گے گیا پر یہاں تو گولہ بارود نہیں تھا بولیٹ پروپ جیکٹ نہیں تھا پر یہاں پر نائٹ ویجن ڈیوائز نہیں تھے اور یہاں تک کی آدھونی گرائی فلے تک نہیں آپ پچھلی سرکار میں لاکھوں کروڑوں کے دوسرے گھوٹالوں کے ساتھ کانگریس نے ایک اور گھوٹالا کیا ہیلیکوپٹر گھوٹالا اور اب تو یہ گھوٹالے کے ایک راجدار مشیل ماما کو پکڑ کر کے میں لائیا ہوں مشیل ماما کے ساتھ مل کر کانگریس نے اماندار کر دیتا ہوں کی کمائی کو لوٹ لی ساتھیوں دو ہزار چودہ میں آپ نے ایک مجبوط سرکار کو اوسط دیا سرکار میں آتے ہی ہم نے سینہ کی جرورتوں کو پورا کرنے پر دھیان دیا ہماری سرکار نے دسک و بعد سینہ کو آدھونک توپ دی ہم نے کانگریس کے سارے دلالوں کو دور بھاگتے ہوئے راپیل لڑا کمیمان کے لیے سیدھے پرانس سرکار سے سودا کیا یہ جہاد کچھ مہینوں میں ہی بھارت کے آسمان میں اُڑنا شروع کرے گا جس تیزے سمیمان کو کانگریس نے بے سارا چھوڑ دیا تھا اسے بنانے کی پرٹیا کو ہم نے نئے سیرے سے تیج کیا اب دنیا کی دنیا کی سب سے آدھونک رائپل کا نرمان بھارت میں ہو رہا ہے دوستو جس بولیٹ ٹروپ جیکیٹ کے لیے کانگریس نے برسوں تک ہمارے شینیکوں کو ترسایا تھا وہ بولیٹ ٹروپ جیکیٹ اب بھارت میں ہی بنا کر شینیکوں کو دی جا رہی ہے اتنا ہی نہیں ہماری سرکار کے دورہ نے بھارت دنیا کی شکتیوں میں شامل ہوا جن کے پاس جال تھال ناب تینوں جگہ سے نکلئر حملہ کرنے کی طاقت ہے ساتھیوں حال میں تو ایک بہت بڑا کام کیا گیا حال میں ایک بہت بڑا کام کیا گیا انترکس میں بھی سپیس میں بھی ہمارے سونسا دھنوں کو بچانے کی کشمتہ ہم نے حاصل کی ہے اب سپیس میں بھی ہماری مسائلیں دشمنی کی ساجیسوں کو ناکام کر سکتی ہیں آپ نے دیکھاؤ گا ابھی کچھ ہی دن پہلے جمین پر سے مسائل نکلی انترکس میں تین منٹ میں جا کر کے انترکس میں سیٹلائٹ کو مار گرائیا اور ہم دنیا کے چوتھے دیش بن گئے اس سدھی پرابت کرنے والے یہ انتر ہوتا ہے راشترواد سے اوٹ پروپ ایک مجبور سرکار میں اور وہنسواد سے پریریت ایک مجبور اور کمجور سرکار میں ساتھ کیوں کانگریش صرف ایک پریوار کے پرتی ہی سمرپن جانتی ہے ان کو کسی کی پروہ نہیں ہے یہ جنتہ کی قریب کی بنائی کے بارے میں نہیں سوچ سکتے ہیں میں یہی راجستان کا اوڈان دے کر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہاں کسانوں کا کرج معاف کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا جناب پوری طاقت سے بتائیے دس دن میں کسانوں کا کرج معاف ہو جائے گا ایسا کہا گیا تھا کہا گیا تھا معاف ہوا کیا معاف ہوا کیا سی ایم تو بدل گیا لیکن کرج معاف ہوا کیا یو آج ساتھیوں کو جو بطہ ملنا تھا بطہ ملنا تھا نو انہوں نے کہا تھا نوجوانوں کو ہم بطہ دیں گے شاید وہ بھی تو سمیہ پر پہنچ رہا ہوگا آپ کے بینک میں ہاتھ میں آ گیا ہے کیا نہ رجلہ کھاتا کھول کے دیکھو نہ آیا کیا ایسا چھوٹ بھول کر کے بیٹھیں پت پن سال یہی کام کیا یہی کام کیا ہے پریوار میں یہی کام کیا ہے ساتھیوں انہوں نے آپ کے ساتھ صرف اتنا ہی دوخہ نہیں کیا ہے بلکہ یہ کیندر سرکار کی یوزناوں کو روکنے کا پاپ بھی کر رہے ہیں موڈی سرکار نے جو پی ایم کسان سممان یوزنا بڑھائی ہے اس سے دیج بھر کے کروڑوں کسانوں کو پہلی اور دوسری کس کے پیسے مل رہے ہیں لیکن راجستان کی سرکار اس میں بھی روڑے اٹکا رہی ہے وہ راجستان کے پورے کسانوں کے نام ہمیں جانکہ ریلیسٹ بیجنے کو تیہار نہیں ہے بہانے بھائید ہی کر رہی ہے ساتھیوں ہماری کسانوں کے کسانوں کی آئے دوگونوں کرنے کے لیے ہم پرتیبت ہے کسانوں کے ساتھ ساتھ پشو پالکوں پر بھی ہماری سرکار نے دھیان دیا ہے گوواؤنش اور دوسرے پرسودھن کی دیکھنے کے لیے راستیے کام دینوں آئیوک بنایا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں ہماری سرکار نے پشو پالکوں کے لیے بینک کے دربازے کھول دیے ہیں اب کسانوں کی طرح پشو پالکوں کو بھی کسان کریڈٹ کارڈ کی شویدہ دی جا رہی ہے ساتھیوں دوہزار چودہ سے دوہزار اندی تک آپ کے اس چوکیدار نے گاؤں گاؤں گرگر بجلی پہنچانے کا کام کیا اب اسی طرح کا کام ہم باڑ میر جیسے کچھتروں میں پانی پہنچانے کے لیے ہم کرنے والے تیئیس مئے کے بعد تیئیس مئے کے بعد پھر ایک بار موڈی سرکار بننے کے بعد ہم مشن موڈ پر پانی کے کام پر لگنے والے ہیں نربدہ کینال جیسی پریوجنائیں جو ابھی چل رہی ہیں ان کو بستار دیا جائے گا بھائی اور بہنوں کنیکٹیویٹی پر بھی ہمارا فوکس ہے اسی طرح بھارت مالا پروڈیکٹ کے تحت سیما وطیک چھتر میں اچھی سڑکیں بنائی جا رہی ہیں یہاں سے ریل کنیکٹیویٹی کو سدھار کے لیے بھی تیزی سے کام چل رہا ہے بھائی اور بہنوں ہم سمکل پر کر کے نکلے ہوئے لوگ ہیں دو ہزار بائیس میں جب دیش آجادی کے پچھتر ورش منائے گا تب تک ہم بکانس میں پچھتر شدیوں کو طرف قدم بڑھائیں گے دو ہزار بائیس تک کسانوں کو اپنی آئی دبل کرنے کے لیے شکشم کریں گے دو ہزار بائیس تک ہر گریب بے گھر کے پاس اپنا پکا گھر ہوگا دو ہزار بائیس تک کوئی بھی پریبار اندھیرے میں نہیں رہے گا دو ہزار بائیس تک ہر پریبار کے پاس گیس کا چولا ہوگا گیس کا کنیکشن ہوگا ایسے انیک سنکل جن کو صدی تک پہنچانے میں آپ کا ساتھ بہت جروری ہے اب میرے ساتھ سنکل پہ لیجئے سنکل پہ کریں گے پوری طاقت سے کریں گے بہنے بھی کریں گے یہ منج پر بیٹھیں وہ بھی کریں گے سب کے سب کریں گے ادھر جو سٹیڈیم میں ہے وہ بھی کریں گے ادھر سٹیڈیم میں ہے وہ بھی کریں گے پکا کریں گے میں جو کہوں گا اس کے بعد آپ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے پوری طاقت سے بولیے گا آپ کو بولنا ہے چوکی دار کیا بولنا ہے کیا بولنا ہے ایسے دیرے دنے سیما کے پان آواز جانی چاہیے کیا بولنا ہے تو میں بلواتا ہوں بھائیو بہنو برسلہ چاری ہوشیار برسلہ چاری ہوشیار گاو گاو ہے شہر شہر ہے بچہ 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 بڑے بجرگ بھی ماتائیں بینیں گرگر میں ہے کھیت کھلیہان میں باگ بگان میں دیش کے اندر سرہت پر بھی دوکٹر انجینئر شکشک پروبیزر لے خک پترکار کلاکار بھی کسان کامگار دکاندار بھی وکیل ویاپاری چھاتر چھاترہیں پورا ہندوستان پورا باڑ میں پورا جیسل میں میرا آزاد بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بہت بہت دنیواد بہت بہت دنیواد ماننے پردان منطری جی آدنے پرکاس مالی جنہوں نے چوکی دار کا ایک سندر گیت میں تیار کیا پرکاس مالی جی سنی بدن کروں گا کہ پردان منطری جی کو اس گیت کے بارے میں بتائیں آدنے پرکاس مالی جی دیش دھرم کی رکشہ کے ہتھر دم ہوں تیار چوکی دار چوک دار میں ہوں دیش کا چوکی دار دیش دھرم کی رکشہ میں دیش دھرم کی رکشہ کے دوڑا ہاتھ اگھوٹھائے دیش دھرم دیش دھرم کی رکشہ کے دوڑا ہاتھ اگھوٹھائے دیش دھرم کی رکشہ کے دوڑا ہاتھ اگھوٹھائے موسیقی